پورے سندھ میں جو لوگ سر سے جڑے ہیں سخن سے جڑے ہیں شاعری سے جڑے ہیں وہ اس نام کو جانتے ہیں ہماری آج کی محفل کے صحابہ صدارت جناب آکاش انساری جو بہت موت پر بڑے سرخیل اور سندھی زبان کے نمائندہ شاعر ہیں بڑے شاعر ہیں اور سوجبان بھی ہیں دانشبر بھی ہیں ہم ان کو دعوت کلام دیتے ہیں جناب آکاش انساری جو میں ان دوستوں کو جو اس وقت بھی موجود ہیں ان کو سلام پیش کرتا ہوں یہ لوگ ہیں جو حقیقی طور پر شاعری کو محسوس کرنا جانتے ہیں شاعری کو انجوائی کرنا جانتے ہیں اور شاعری کی عزت کرنا جانتے ہیں تو آج کل ویسے بھی ہمارے یہاں مشاعروں کا وہ جو پہلے کسی زمانے میں تھا وہ تو نہیں رہا ظاہر ہے ٹائم اپنے حصے سے چلتا ہے حالات بدلتے ہیں لیکن پھر بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہماری ایسی ہیں جیسے اس پاکستان کے اسٹیج پر مجھے مسلسل کل سے جو میں دیکھ رہا ہوں اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ ہر علاقے کے ہر زبان قومی زبان ہے جو پاکستان کے لوگوں کی اس زبان کے ہر پھول کو انہوں نے انڈس کلچرل فورم والوں نے ایک ایسے گلدستے میں پروکر آپ کے سامنے پیش کیا ہے ساری دنیا کے سامنے پیش کیا ہے کہ جو حقیقی رنگ ہیں پاکستان کے اس ملک کے اس انڈس ویلی کے وہ ساری دنیا پہ آشکار ہوئے ہیں اس لیے میں انڈس کلچرل فورم کو تہہ دل سے مبارک بات دیتا ہوں ایک چھوٹی سی غزل ہے ہن دل کرن تا چاہا توسا ہزار جھڑا اس دل نے تو کرنے چاہے تھے تم سے ہزاروں جھگڑے ہن دل کرن تے چاہا توسا ہزار جھڑا پر دل وری چھوئی ہیں توسا حساب کہڑا ہن دل کرن تے چاہا توسا ہزار جھڑا پر دل وری چھوئی ہیں پر دل وری چھوئی ہیں توسا حساب کہڑا ہی پیار پیار آئے واپار یار نہ ہے ہی پیار پیار آئے واپار اس پاند ہی پیار پیار آئے واپار یار نہ ہے ہر بات تے کجن چھو ہر بات تے کجن چھو وہی بھلا بکھیڑا ہن دل کرن تے چاہا توسا ہزار جھڑا پر دل وری چھوئی ہیں توسا حساب کہڑا ہر رہن ماہ آسانکھے ہر رہن ماہ آسانکھے پتن گا پار آچھے یعنی کہ دریا کے اس پار جو منزل ہے وہ اس کا نشان بر کر کے اس کو نشان دے کر ہمیں بتایا کہ اس طرف منزل ہے ہر رہن ماہ آسانکھے پتن جا پار ڈےی وچ سیر میں وٹھی پو وچ سیر میں وٹھی پو بوڑیا آسان جا بیڑا ہاں 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 ناراز تھیندو ہر کو ناراز تھیندو ہر کو نالا کھنا مکیڑا ہنہ دل کرن تھے چایا اب میں ایک اور شہر نظم ہے میری یہ سندھی میں تھی یہ انیس سو بیاسی میں جنرل زیاد کا دور تھا اس وقت میں نارا جیل میں تھا ہیدراوات کے ساتھ جو جیل ہے اس میں بند تھا اس وقت ایک سندھ کے ساتھ میرے ساتھ اور ترقی پسند دنیا کے ساتھ ایک بڑا ثانیہ ہوا وہ یہ کہ پاکستان کے بہت ترقی پسند حریت پسند عامریت دشمن ہمارے نوجوان ساتھی شہید نظیر عباسی کو شاہید قلعے میں ٹارچر دے کر شہید کیا گیا تھا اس کے لئے میں نے اس وقت ایک نظم لکھی تھی وہ سندھی میں تھی او اماں او اماں جے کریں رات جے رہزنن جے اتھا مابو مارو ونیا مجھے ساتھین جیا تو کہ پہنجی ممتا جو آہے قسم کی نہ توں روئے جا کو نہ دکھڑے ہو کجا اس کا کافی دوستوں نے مجھے حکم دیا کہ آپ اس کو کوشش کریں اردو میں اس کا ٹرانسلیشن کریں تو میں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا اردو میں وہ میں آپ کو پیش کر دوں پاس بانان ظلمت کے ہاتھوں گئے پاس بانان ظلمت کے ہاتھوں اگر میرے گم گوشتہ سب ساتھیوں کی ترہ پاس بانان ظلمت کے ہاتھوں اگر میرے گم گوشتہ سب ساتھیوں کی ترہ گھر میں مارا بھی جاؤں کہیں نہ کہیں عشقے گریہ سے پل کے بھگونا نہیں ماں تو رونا نہیں کیا کہ پاس بانہ نے ظلمت کے ہاتھوں اگر پاس بانہ نے ظلمت کے ہاتھوں اگر میرے گنگوشتہ سب ساتھیوں کی طرح گھر میں مارا بھی جاؤں کہیں نہ کہیں عشق گریہ سے پلکیں بھگونا نہیں ماں تو رونا نہیں ماں تو رونا نہیں ماں تو رونا نہیں یہ تقاضائے خونِ عباسی ہے ماں ہاں سوری گریہ شاہی کلے کی فصیلیں تجھے گریہ شاہی کلے کی فصیلیں تجھے میری موجودگی کا پتہ بھی نہ دیں گریہ شاہی کلے کی فصیلیں تجھے میری موجودگی کا پتہ بھی نہ دیں اور دلائی کی منحس زندان پر منڈلاتی ہوئی گد چیلیں تجھے خون آلودہ چونچوں سے مہوے تنز کچھ بتا بھی جو دیں ماری ماری تھکی دربدر تو پھرے شام غن بھی اگر تجھ کو یوں دیکھ کر تیری حالت پر پرسا ہو ما تم کرے چاہے کچھ بھی ہو ماں دامن زبط ہاتھوں سے کھونا نہیں ماں تو رونا نہیں ماں تو رونا نہیں کیا بات واہ واہ یہ تقاضہ خون عباسی ہے ماں یہ تقاضہ خون شہید مزیر عباسی یہ تقاضہ خون عباسی ہے ماں جسم اپنے کو تحفے میں دوں کرچیاں یہ تقاضہ خون عباسی ہے ماں جسم اپنے کو تحفے میں دوں کرچیاں کب تلک بند زہن و زمیر و زبان کب تلک بند زہن و زمیر و زبان کب تلک وطن پر وردیاں 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 ایسے حالات میں جبر کی رات میں چاہے کچھ بھی ہو ماں دل کو کھونا نہیں ماں کو رونا نہیں ماں کو رونا نہیں کیا 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 کہنے ماں کو رونا نہیں سچ مجھے نانم کا ایک شیر یاد آ گیا ہمارے صاحب صدارت کی